بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوزرت ویلکم ہے میرے چینل پر تو چلیجی آج کی مزیدار اور آسان ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں توا پھال کی ریسپی جو کہ بینگلور کی سب سے سپیشل ریسپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پھال کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے لے رہی ہوں چار سے پانچ ہری میچ لے رہی ہوں تھوڑا سہرہ دھنیا دو پیاز لے رہی ہوں اور دو چھوٹے سائز کے ٹیمیٹر لے رہی ہوں دیکھیں اتنے چھوٹے سمال سائز کے ہیں اگر بڑا ایک ٹیمیٹر بھی لے سکتے ہیں اگر بڑا ٹیمیٹر رہا تو ساتھ میں لے رہی ہوں تھوڑا سا پودینے کے پتے ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم گرائنڈ کر لیں گے ساتھے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کالی میچ کے دانے لے رہی ہوں اور تھوڑے سے جو ہے کھڑے مسالے لے رہی دیکھیں کہ دالچینی کا پیس ہری علاچی بڑی علاچی اور ایک جو ہے پھول چکری لے رہی ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم گرائنڈ کر لیں گے پانی کا استعمال بہت کل بھی مت کیجئے گا اتنے سے ہی آسان سے پیس جائے گا دیکھیں میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور میں نے اسے تھوڑا سا کوسلی گرائنڈ کیا ہے یعنی کہ میں نے اسے دھر دھر آسا پیس لیا ہے بہت بارک مت پیسیے گا اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہاف کے جی بولنس گوش ہے آپ چاہے تو جو ہے بیو بھی لے سکتے ہو مٹن بھی لے سکتے ہو یا چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے سلائس میں رہیں گے نا تھن سلائس میں رہیں گے نا تو گوش جلدی گل جائے گا کیونکہ ہم اسے پین میں یعنی کہ توے پہ بنا رہے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے توے کو گرم کر لیا ہے یہاں میں اس جو ہے پین میں بنا رہی ہوں کیونکہ توے کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا پین میں بنائیں گے نا تو سیم ٹسٹ آ جائے گا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک کب تیل ایٹ کر رہی ہوں اس ریسپی میں جو ہے تیل کی کانٹیٹی تھوڑا بڑھ کر ہی لگتا ہے جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا اب جو ہے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ فریش رہے گا تو سب سے زبردست ہمارا ریسپی بن کے تیار ہوگا کوئی بھی ریسپی ہو فریش رہیں گے تو بہت مزیدار بنتا ہے ہلکا سا ہم اسے فرائی کر لیں گے جب اس میں سکچی سمیل ختم ہو جائے تب جو ہے ہم اس میں گوش کو ایٹ کر دیں گے گوش کی پیسٹ کو جو ہے لیئر بے لیئر ہم اس میں رکھتے جائیں گے ایک ایک کر کے جو ہے ہم ایونلی جو ہے ہم پھیلاتے جائیں گے اسی لیے گوش کی پیسٹ اس طرح سے تھن رہیں گے نا تو بہت اچھے سے یہ فرائی ہو جائے گا اور بہت جلدی جو ہے گل جائے گا اگر آپ کے پاس چکن ہے تو چکن تو جو ہے بہت جل پک جاتا ہے تو اس طرح کر کے جو ہے میں سارے پیسٹ کو جو ہے ایونلی پھیلا لوں گی ایک سائٹ جو ہے ہم اچھے سے اسے فرائی کر لیں گے اُلٹ پلٹ ابھی میں اسے نہیں کر رہی ہوں اچھے سے پھیلانے کے بعد ایک پانچ منٹ میں اسے یوں ہی چھوڑ دوں گی پانچ منٹ میں جو ہے اس کا پیس جو ہے اچھے سے کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا سا جو ہے یہ فرائی ہو جائے گا جتنا اس میں سپیس آئے گا کوشش کیجئے گا تھوڑا بڑا سا اس کا پین لے دیکھیں پانچ منٹ جب اچھے سے یہ فرائی ہو گیا اب جو ہے میں اسے پھلٹ لوں گی تو فلپ کرنے کے بعد پھر سے فائم منٹ کے لیے میں اسے یوں ہی فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو دونوں طرف جب اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا دس منٹ لگے گا اتنا سارا پروسیجر کرنے میں تو دس منٹ بعد جو ہے جب دونوں سائٹ اچھا سا کرسپی ہو جائے گا تب جو ہے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلیم یہاں پہ میں ہائی رکھ رہی ہوں ہائی فلیم پہ ہی ہم جو ہے اسے اُلٹ پلٹ کر کے پکا لیں گے تاکہ اس میں کوئی پانی ریلیز ہونا وہ بھی اچھے سے سوکتا جائے اب میں اس میں ساتھے ساتھ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی پوڈر ایڈ کر رہی ہوں ہلدی پوڈر ایڈ کرنے کے بعد بھی جو ہے ہم تھوڑی دیر جو ہے اسے پھرائی کرتے جائیں گے یہ جو پھال ہے نا زیادہ تر آپ کو بینگلور میں ہر گلی ہر نکڑ میں جو ہے آپ کو یہ فوڈ سٹریٹ دکھائی دے گا کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ بنتا ہے اس میں جو ہے ڈرائی بھی ملتا ہے یعنی کہ سگڑی میں وہ سیکھ کے بھی دیتے ہیں اس طرح سے سیمی تھک گریوی سے بھی یہ بنتا ہے ساتھے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ ایڈ کر لیجئے گا اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم دونوں سائٹ جو ہے اچھے سے پکا لیں گے جتنا اچھا ہم اسے اچھے سے پکا دے جائیں گے اتنا ہی یہ مزے دار بنے گا اور اتنا ہی جلدی جو ہے یہ پک جائے گا دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے دونوں سائٹ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا اور اس مسالے میں بھی جو ہے آپ ہرادھنیا اور پدینے کی پتے کی جو ہے کانٹیٹی زیادہ رکھے گا اسے جو ہے یہ گوش جو ہے تھوڑا گریمی گریمی بنے گا اور سپائسینس کے لیے اس میں ہم نے کالی میچ کو بھی ایڈ کر لیا ہے ہاری میچ کو بھی ایڈ کر لیا ہے اگر آپ ہر ای میچیں ہی کھاتی ہیں تو صرف کالی میچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہر ای میچ کو آپ سکپ کر لیجے گا اچھی طرح سے ہم مسالے کو جو ہے گوش کے ساتھ اچھے سے بن لیں گے اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے جیسے ہی اس میں تیل چھوڑنے لگے گا تب جو ہے ہم باقی کا پروسیجر کریں گے پانچ سے چھے منٹ تک جو ہے ہم اسے کوئی میرنیٹ کیا ہے اور نہ یہ اتنا مشکل ہے کہ زیادہ وقت لگے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے اسے بنانا دیکھیں اچھی سے میں اسے بھونتے جا رہی ہوں فلیم ابھی تک جو ہے میں نے اس کی ہائی ہی رکھا ہے اب جو ہے تیل جو ہے سائٹ سے چھوڑنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو ہے اچھی سی بنائی ہو گئی ہے آنگے کی طرف جو ہے ہم یہاں پہ چل سکتے ہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں اتنا اچھا بھوننے کے بعد اب جو ہے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اگر آپ بہت جلدی میں ہیں آپ کو جلدی کہیں جانا ہے تو گوش پکنے کا انتظار نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں تبوے پہ اچھے سے بھون لیجیے گا کوکر میں پھر ایٹ کر کے تھوڑا سا پانی شامی کر کے ایک دو وزل آنے تک آپ اسے کوکر دیجئے گا اس سے کیا ہوگا وہ جو ہے بہت جل within 5 منٹ میں بن جائے گا لیکن میں جو ہے صرف تبوے پہ ہی بنا رہی ہوں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کب دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے ہم اسے مسلتے ہوئے پکا لیں گے تاکہ دہی میں جو لمس ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے اچھے سے مکسٹ ہو جائے اچھی طرح سے ہم اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے جو ہے پکاتے جائیں گے جیسے جیسے یہ پکتے جائے گا تیل جو ہے ویسے ریلیز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کر لی ہے بہت کم انگیڈینٹ لگتا ہے اس ریسپی میں میں نے جو ہے ہاف کیجی گوچ لیا تھا تو اس کے حساب سے دو پیاس اور دو ٹاماتر لیا ہے اگر آپ ایک کے جی لے رہے ہیں تو چار پیاس چار ٹاماتر لیکن چھوٹے سائز کے ہی لیجے گا اگر پاو کے جی بنا رہے ہیں تو ایک پیاس ایک ٹاماتر کافی رہے گا ٹاماتر اور پیاس زیادہ لے لیں گی تو اس میں گریوی بن جائے گا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں لاس میں ہاف لیمن جوس ایٹ کر رہی ہوں کھٹائی کے لیے اس سے جو ہے اور ٹینگی بن جائے گا اور تھوڑا سا جو ہے پانی ایٹ کر دیں گی پانی اتنا ایٹ کیجئے گا کہ جسے سے گوش اچھی طرح سے گل جائے یہ جو ہے ویسے بھی بہت جلدی پک جائے گا کیونکہ ہم نے جو ہے دس منٹ اچھے سے اس کی بنائی بھی کر لی ہے اور گوش کے پیسز بھی جو ہے تھن سلائسز ہیں تو یہ جو ہے بہت جلد پک جائے گا اس کی لیڈ بن کر کے اسے پانچ منٹ میں جو ہے میں اسے مکس کرتے بھی جاؤں گی تاکہ نیچے سے داغ نہ لگی تو چلیے گوش کرنے کے بعد ملتے ہیں دس منٹ جو ہے میں نے میڈیم فلم پہ کوک کیا پھر جو ہے میں نے اس کے فلم ایک دم لو کر دیا تھا دم پہ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا دس منٹ کے لیے ٹوٹل مجھے اسے پکانے میں ٹونٹی منٹ لگا اتنا پروسیجر کرنے میں اتنا میں جو ہے گوش اچھے سے گل گیا دیکھے گوش کو میں نے چیک کیا تو پرفیکٹلی ہنڈر پرسنٹ یہ کھو گیا ہے اگر نہیں گل آئے تو آپ پھر سے اسے پانس سے چھے منٹ تک پکا سکتے ہو تو چلو اب میں اس کے فلم کو کر دیتی ہوں بن اسے جو ہے ہم گرما گرم سرف کر لیتے ہیں اور آپ دیکھئے گا اتنا یہ ڈرائی ہی اچھا لگتا ہے یہ جو ہے اس میں اگر آپ گریوی کر دیں گے نا تو یہ ٹیسپ نہیں آئے گا یہ جو ہے سوکا سوکا ہی جو ہے مزیدار لگتا ہے کھانے میں تو چلو ہم اسے گرما گرم سرف کر لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو ہے ڈال چاول کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہو یا روٹی پروٹا نان کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہو ویسے بینگلور میں جو ہے اسے چاول کی سیویوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا جو ہے رومانی روٹی کے ساتھ بھی جو ہے ریسٹورنٹ میں یا سٹریٹ خوٹ میں جو ہے ہم اسے لیتے ہیں آپ اسے گھر پہ اگر ایک بار بناو گے نا تو آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے کیونکہ یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اور انڈینٹ بھی بہت ہی سیمپل ہے نہ اس میں کوئی کاجو بادان نہ ایکسٹرا الگ سے مسالہ نہ ہمیں بھوننے کی ضرورت ہے نہ مارینیشن کی ضرورت ہے جھٹ پڑ جو ہے آپ تھرٹی منٹس کے اندر جو ہے بنا کے تیار کر سکتے ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کے ساتھ اس کے گارنیشنگ کے لیے تھوڑے سے پیاس کے لچھے حریمیز جیسا چاہو آپ اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہو میں نے اس کے ساتھ کھی رئیس بنا لیا تھا اس کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگا کھانے میں جب آپ سرف کرو جب آپ کھانے لگو تو ساتھ میں لیمن کا استعمال بھی ضرور سے کی جیے گا اس سے اس کا ٹیسٹ اور دھگنا ہو جائے گا آئی بنا سکتے ہو تو چل مجھے اب دیجئ کا اجازت تل دن اللہ نی کے بات